دوستو آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں کارڈک پرابلم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے خون کے نالیوں میں بلوکیج ہو جانا دوستو اگر ہم خود کو اس طرح کے مسائل سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے ہماری آرٹریز صاف ہوتی رہیں اور جو تھوڑی بہت پلیکنگ ہو رہی ہے وہ کلیر ہوتی رہے اور جو کولیسٹرول جم جاتا ہے وہ بھی صاف ہوتا رہے اور ہم برین سٹروک، ہارٹ اٹیک، فالچ اور لکوہ جیسے مسائل سے بچے رہیں آج کی اس بہترین ویڈیو میں ہم ایک ایسے ڈرنگ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ اپنے گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ ڈرنگ آپ کے آرٹریز کو اچھی طرح سے صاف بھی کر دے گا بلکہ آرٹریز کی ہیلتھ کو بھی امپروو کرے گا اس ڈرنگ کو بنانے کے لیے آپ کو لینے ہیں سات قسم کے اجزاء ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے سیپ دوستو سیپ کے اندر پولی فینیولز کا خزانہ چھپا ہوتا ہے اور یہ پولی فینیولز ہماری شریعانوں کے اندر ہونے والی سختی کو چالیس فیصد تک کم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کے اندر جو الڈیل کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی ہماری شریعانوں کے دیواروں سے چپکا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی یہ کم کرنے کا کام کرتا ہے اس ریمیڈی کے لیے جو دوسری چیز لینی ہے وہ ہے گارلک یعنی لہسن دوستو لہسن کے بارے میں بہت سی ریسرچز ہو چکی ہیں جو یہ ثابت کر چکی ہیں کہ لہسن ہماری شریعانوں سے ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے خون میں پلیٹ لیٹس کے توازن کو منٹین رکھتا ہے لہسن ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے جس کی وجہ سے خون میں کلوٹنگ نہیں ہوتی لہسن ہمارے خون سے برے کولیسٹرول یعنی LDL کو خارج کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اکسیڈیٹیو سٹریس کو بھی کم کر دیتا ہے بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے اور ہمارے بلڈ پریشر کو بھی منٹین رکھتا ہے اس ریمیڈی کے لیے جو تیسری چیز آپ کو لینی ہے وہ ہے حلدی حلدی میں بہت ساری میڈیکیشنل پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ حلدی میں ایک بہت ہی طاقتور انٹی آکسیڈنٹ کرکیومن پایا جاتا ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے یہ ہماری باڈی سے انفلمیشن اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو بھی کم کرتا ہے کرکیومن کے وجہ سے ہمارے جسم سے فیٹ بھی ریڈیوز ہوتا ہے اور موٹا پہ جیسے مسائل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس ریمیڈی کے لیے چوتھی چیز جو آپ کو لینی ہے وہ ہے زیتون کا تیل یعنی آلیو آئل دوستو زیتون کے تیل میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈز اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈز بھی پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی چیزیں ہماری باڈی میں کولیسٹرول پروفائل کو امپروو کرتے ہیں یعنی LDL کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور HDL کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں اس ریمیڈی کے لیے جو پانچمی چیز ہمیں چاہیے وہ ہے کالی ملچ یعنی بلیک پیپر دوستو اس میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اس میں ایک بہت بہترین جز پائے جاتا ہے جس کا نام ہے پیپرین یہ ہماری باڈی سے فری ریڈیکلز کے ڈیمج کو کم کرتا ہے اور یہ پیپرین حلدی سے حاصل شدہ کرکومن کے ابزورپشن کو بڑھا دیتا ہے اس ریمیڈی کے لیے جو چھٹی چیز آپ کو لینی ہے وہ ہے کائن پیپر یعنی ایک قسم کی لال ملچ دوستو یہ ملچ ہمارے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بلڈ بیسلز کی سٹرنف کو امپروف کرتی ہے یہ ہمارے بی پی کو بھی نارمل رکھتی ہے بیریکوس وینز یعنی شریعانوں کی بلوکیج اور نسوں کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اس ریمیڈی کے لیے ساتھویں چیز جو آپ کو لینی ہے وہ ہے لیمن یعنی لیمو یہ ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے جگر کی صفائی بھی کرتے ہیں جسم سے کولیسٹول کو کم کرتے ہیں اور ہماری اوورال کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کو امپروف کرتے ہیں دوستو لیمن کے اندر جو میڈکیشنل پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس میں موجود بھرپور وائٹیمن سی اور فلیو نائٹس کی وجہ سے اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے آدھا کپ پانی ایک سیب آپ سیب کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کاٹ لیں لیکن سیب کا چھلکہ بلکل نہیں اتارنا اس کے بعد ایک چمچ زیتون کا تیل لے لیں اور ایک سے دو چھٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ ایک سے دو سوکھی کائن پیپر ایک کلی لہسن کی اور آدھا لیمو اور ایک انچ کا ٹکڑا ثابت حل دیگا ان تمام چیزوں کو پانی سمیت کسی کرینڈر میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے شیک کر لیں پانچ سے دس منٹ میں یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں گی اور اس کو پھر ایک گلاس میں ڈال لیں اور اس ڈرنک کو آپ صبح و خالی پیٹ استعمال کریں اگر کسی وجہ سے نہ لے پائیں تو ناشتہ کرنے کے ایک سے دو گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس ریمیڈی کو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں اور ایک ہفتہ ریگولر یوز کرنے کے بعد دو سے تین دن کا وقفہ ضرور کریں اور پھر سے ایک ہفتہ لگتار استعمال کریں اور آپ اس ریمیڈی کو گھر پر بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یہ ریمیڈی آپ کے آرٹریز کو پوری طرح سے صاف کر دے گی اگر آپ بھی اپنی شریانوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں خود کو دل کی بیماریوں سے ہائی بی پی سے اور ویریکوس وینز جیسے مسائل سے بچانا چاہتے ہیں تو اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کریں اس ریمیڈی میں شامل اجزاء کا کسی طرح کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اسے بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا